اسلام علیکم فرنس امیس سارٹوسکرپ سے میں محمد شکرد امید ہے آپ سب خیالیت سنگے تو فرنس آج کا ہم ایک اور گاڑی کا ریویو لے کر رہے ہیں ٹرائی بون گاڑی ہے اس کا جو کمپیسر ہے وہ حواظ کر رہے ہیں اور کمپیسر کا جو ہے ان کو کہا گیا کہ یہ کمپیسر اس کا ریپلیس ہوگا اور یہ ریپیر نہیں ہوتا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کمپیسر ریپیر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کمپیسر ایسا ہے کہ یہ جب تک گاڑی ہے تب تک یہ کمپیسر ہے اتنی آسانی سے یہ کمپیسر خراب نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ اس کا گلے کا بیرنگ خراب ہوتا ہے یا اس کا گلہ خراب ہوتا ہے یا اس کے گلے کے اندر ایک چھوٹا بیرنگ ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے یا اس کی شافٹ خراب ہوتی ہے تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ کا کمپیسر دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہے اور یہ کمپیسر کبھی بھی پورا ختم نہیں ہوتا تو چلے فنس ہم آپ کو اور آگے دکھاتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی جو ہے پمپنگ چیک کرتے ہیں اگر پمپنگ اوکے کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی کمپیسر کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو اس کی پولی اور کلچ بیرنگ یہ وغیرہ یہ سب نکالنے کے بعد جو ہے اوپر کا اس کا ٹاپا کھولے گا ٹاپا کھولنے کے بعد جو ہے اس کا یہ چھوٹا بیرنگ لگوائی یہ آواز کر رہا ہے یہ بیرنگ ایسے چینج نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا پورا اوپر کا ٹاپا نہیں کھولیں گے وہ ٹاپا کھولنے کے بعد یہ شافٹ نکلتی ہے شافٹ نکلنے کے بعد جو ہے اس کا بیرنگ ڈالتا ہے اس میں تو اب آپ کو ہم آگے دکھاتے ہیں اچھا اب یہ جو پولی ہے جس جگہ پہ یہ پولی بیٹھی ہوئی ہے اب یہ جو ہے نا یہ اکسہ اس کی خراب ہو جاتی ہے اور اگر یہ خراب ہو جاتی ہے پولنگ میں لوزنگ آجاتی ہے لوزنگ آنے کے ویسے یہ بھی آواز کرتا ہے ٹھیک ہے فرنس اور اکسر یہ جو پولی کا بیرنگ ہے اور یہ پولی کا بیرنگ بھی آواز کر جاتا ہے یہ پولی کا بیرنگ یہ ورہا اس میں آواز آجاتی ہے اکسر یا تو اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر یہ جو اس کا گلہ نظر آ رہا ہے یہ جو لوک کی جگہ ہے یہ جس پہ پولی بیٹھتی ہے یہ یا تو لوس ہو جاتا ہے اس میں رگڑ کھانے کی ویسے یہ آواز کر جاتا ہے تو چلے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ اس میں جو ہے کمپیسر کی جو ہے گلے میں کیسے ہم بیرنگ راگاتے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو پوچھنی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اگر آپ کو ہمارے سے کام کرانا ہے تو آپ ہمیں کرنلی جو ہے ایک دن پہلے انفارم کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کی بکنگ ہوگی تو یہ دیکھیں فرنس یہ ٹاپا اس کا نکلے گا ٹھیک ہے یہ ٹاپا نکالنے کے بعد ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ کمپیسر آپ کا کیسا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمپیسر کبھی بھی اتنا جلدی خراب نہیں ہوتے جیسے ٹیورٹا کے کمپیسر خراب جاتے تو ان کے کمپیسر سینڈن کمپنی کے ایسے خراب نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہم نے جو ہے اس کا ٹاپا نکال دیا یہ دیکھیں بلکل صاف ہے سسٹم بلکل صاف بلکل صاف ہے اس کے اندر بلکل بھی کاربن نہیں ہے یہ دیکھیں صرف اس کا جو کمپیسر ہے اس کا چھوٹا گلے کا بیرنگ آواز کر رہے دیکھیں بلکل صاف ہے اس کے اندر کلکہ صاف بھی کاربن نہیں ہے اور یہ کمپیسر ایسے ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر جو روٹر چلتے ہیں وہ سٹیل کی پلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر یہ گولیاں اس کے اندر کی جلتی ہیں وہ سٹیل کی پلیٹ ہے یہ دیکھیں یہ والی جو ہم اس کو نکال لیں یہ والی یہ بھی سٹیل کی پلیٹ ہے اوپر بھی اور نیچے بھی جس کی وجہ سے یہ کمپیسر خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ والی جو پلیٹ ہے یہ پلیٹ اس کی سٹیل کی ہے اس پہ جو ہے اس کے یہ بیرنگ اور گولیاں چلتی ہیں جو اندر کمپیسر کا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ شافٹ ہے یہ جس کو ہم نے پگڑاوا ہے یہ اس کی شافٹ ہے یہ زیادہ تر آواز کرتی ہے اس کی یہ والی یہ اس میں ہلکی سی رگڑ آ جائے تو اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی شافٹ جو ہے بلکل اکے ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے دوسری چیز یہ شافٹ ہے یہ خراب ہوتی ہے یہاں پہ رگڑ آ جاتی ہے یہاں پہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں اس جگہ پہ ہلکی سی رگڑ آ جاتی ہے تو یہ آواز کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ اس کا چھوٹا بیرنگ ہے یہ والا آواز کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے کھولا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر بہت زیادہ آواز آ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے فہنگ بھئی ہیں جو کمپریسر کے انجینئر ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بیرنگ نکال کے ہلکا سا پوش کرتے ہیں پوش کرنے کے بعد اس کا بیرنگ ایسے نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ بیرنگ اس کا آواز کر رہا ہے صرف یہی بیرنگ ڈالیں گے اور انشاءاللہ ہماری گاڑی اوکے ہو جائے گی اچھا بغیر کمپیسر کھولے اس کا کمپیسر کا جو بیرنگ ہے وہ اس میں نہیں ڈال سکتا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو گاڑے کا کمپیسر کھولنا پڑے گا گیس نکالنی پڑے گی اس کے بعد جا کے یہ اس کا کام ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ریگلر چلاتے رہیں گے تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے آپ کا کمپیسر دوسرا ڈالنا پڑے گا پھر آپ کو اچھا جب بھی آپ لگائیں گے کمپیسر کی یہ شافٹ وغیرہ تو اس طرح سے جو ہے آپ نے آئلنگ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھانا ہے اچھا کمپیسر کے اندر ہم نے کوئی کام نہیں کیا صرف ہم نے وہ بیرنگ ڈالا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایکسٹرہ کوئی اور کام نہیں کیا اور ان کی گھاڑی انشاءاللہ پوری سن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی ایک شافٹ ہے یہ شافٹ بٹھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا ہمارا تو فرنس کوئی بھی معلومات کا نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جو شاپ ہے کراچی تارک روڑ خالد بن ولید روڑ نیر ہے اور خوشحال روڑ پہ بارگیٹ ہے وہاں پہ ہماری شاپ ہے تو اگر آپ آنا چاہتے تو آپ بیزٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سمان چاہیے اور پاکستان میں تو آپ ہم سے مانگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ ابھی ہم اس کی جو ہے یہ پلیٹ بٹا رہے سٹیل کی پلیٹ کا لاتی ہے یہ جس کے اوپر اس کے روٹر اور بیرنگ چلتے ہیں یہ دیکھیں فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو امیس آرڈس چنل کو سبسکرائب کریں بے لکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آئینے والی نوٹفکیشن ملنے سکے اور آپ کی نوالیج میں اور جز آف ہو سکے لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے اور بھی دوستیاروں کو اس سے فائدہ ہو سکے تو چلے فنس ہم آپ کو اب آگے دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اس کا روٹر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا روٹر ہے بلکل صاف ہے اس میں کوئی بھی چیز میں فرق نہیں ہے اچھا اس کی جو یہ جلیبی ہے اس کے آرام سے اور دیکھ کے بٹھائیں اخر کوئی بھائی ایسی کا کام کرنے والا ہے تو یہ جلیبی کا لازمی خیال رکھیں اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر یہ پمپنگ نہیں کرے گا کمپیسر اور اس طرح سے جو ہے آپ نے آئلنگ کر کے یہ اس کی جو یہ بیرنگ کی گولیاں ہیں یہ آپ نے صحیح سے بٹھانی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جب آپ کمپیسر کو اوپر کا گلہ یہ بٹھائیں گے تو ہلکا ہلکا سا آپ نے شاف کو گھومانا ہے اور اس کو نیچے کی طرف دبانا ہے ہلکا ہلکا سا گھومانا ہے اور اس کے بعد اس کو نیچے بٹھانا ہے اس طرح سے کیا ہے کہ اندر جو روٹر ہیں وہ جام نہیں ہوں گے اور کمپیسر جو ہے اس کی لجلے بھی جو ہوتے ہیں اس طرح سے کڑ جاتی ہے جو ایک دم بٹھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد گھوماتے ہیں تو وہ ٹوڑی آتی ہے تو اس طرح سے ہلکہ ہلکہ آپ نے گھومانا ہے اور اس کو گلے کو بٹھانا ہے تب جا کے آپ کا یہ کمپریسر کا گلہ جو ہے اکے بیٹھے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو ہے کمپریسر کا گلہ یہ بیٹھ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ کمپریسر کبھی بھی خراب نہیں ہوتے آپ کی ہونڈا سیوک یا سٹی پرانی والی جتنی بھی ہیں یہ نئی والی ٹرائی بون والی یا نئی سیوک جو ہے اس کا چھوڑ کے باقی جتنی بھی ہونڈا کی گاڑیاں ہیں ان کے سارے کمپریسر ریپیئر ہو جاتے ہیں تقریباً کمپریسر سیونٹی پرسنٹ ریپیئر ہو سکتے ہیں کمپریسر اس کے زیادہ سے زیادہ ان کے جو گلے کا بیرنگ ہے یا اس کا گلہ یا اس کی شافٹ یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اس سے زیادہ اور خراب نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے فرنڈز چلے آپ کو ہم اس کا آگے دکھاتے ہیں تو چلے فرنڈز فائنلی ہمارا کمپیسر جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ہمارے جو کمپیسر کی باری ہے اس میں یہ چھوٹا والا بیرنگ ہے جس کے لیے ہم نے یہ پورا کمپیسر کھولا تھا تو یہ دیکھیں یہ جو بیرنگ آواز کر رہا ہے اور یہ جو اورنچ والا یہ ہم نے بیرنگ نکالا ہے اس کا اب یہ جو دوسرا بلیک والا ہے اب یہ بیرنگ ہم اس میں لگا رہے ہیں اچھا جب بیرنگ لگائیں تو اس کی اندر ہمیشہ اچھا والی بیرنگ استعمال کریں کیونکہ ظاہر ہے یہ جب بھی ہے اگر یہ کمپیسر خراب ہوتا ہے اس طرح سے بیرنگ خراب ہوتے تو پھر آپ کو گیس نکالنی پڑے گی اگر اچھا بیرنگ ڈالیں گے تو وہ زیادہ لائف اس کی زیادہ تک زیادہ تائم تک چلے گا تو جب بھی آپ یہ اس طرح سے بیرنگ لگا گے ہلکا ہلکا سا پوچھ کریں گے اور یہ آرام سے ایسے کمپیسر کا بیرنگ آرام سے بیٹھ جائے گا وہ زیادہ زور سے بھی نہ مارے گے اس کی شافٹ اندر چلی جائے اپنے آرام سے ہلکا ہلکا پوچھ کرنا یہ دیکھیں پورا اس کا جو بیرنگ ہے یہ بیٹھ چکا یہ دیکھیں صرف یہ بیرنگ آواز کرتا ہے کمپیسر کے اندر اور کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہر گاڑی کا ہنڈا کا کمپیسر ریپیئر ہو سکتا ہے صرف نئی والے سیوک چھوڑ کے اس کا کمپیسر نہیں ریپیئر ہوتا باقی سب کمپیسر ریپیئر ہو جاتے ہیں تو فرنس ایک پہلے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی جو نئی والے سیوک ہے ٹربو اس کے اندر ہم نے ٹرائی بون گاڑی کا کمپیسر لگایا تھا تو اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے تو وہ بھی آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے لنک ہم نے دیا ہوئے وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور انڈ سکرین پہ بھی ہم نے اس کا لنک دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے فرنس یہ دیکھیں فائنلی ہمارا اب یہ کمپیسر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو ہے کمپیسر کے آپ کو پمپنگ وغیرہ بھی چیک کراتے ہیں بہت زبردست کمپیسر تیار ہو گیا ہے تو فرنس آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوئے گاڑیاں یا سٹی پرانی والی یا دو آزار پندہ سے لے کے جتنی بھی نیچے تک کی ہیں ان سب کے کمپیسر ریپیر ہو جاتے ہیں پورے کمپیسر کبھی بھی خراب نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری چیز تیار ہو گئی ہے اور وی آئی پی دیکھیں زبردست یہ دیکھیں اچھا جب بھی آپ اس طرح سے یہ پولی وغیرہ یہ بٹھائیں تو اس کے کمپیسر کا گیپ لازمی چک کریں کیونکہ اکثر اپ کیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے کلچ جو ہے کبھی اسی آن کر رہا ہوتا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہوتا کبھی کلچ پکڑ رہا ہوتا ہے میکنٹ کبھی نہیں پکڑ رہا ہوتا تو چلے فینس فائنلی اب ہم جو ہے گاڑی کے اندر یہ کمپیسر لگائیں گے اور اس میں انسٹال کریں گے یہ لگانے کے بعد جو ہم اس کے گیس چارجنگ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے انسٹال کر رہا ہے کہ یہ کیسا کبھی کمپیسر کام کر رہا ہے اور آواز کر رہا ہے آپ تو یہ دیکھیں بہت زوردس کمپیسر دیا ہیں ان گاڑیوں کے اندر بہت بھی آئی بھی کمپیسر دیا ہیں گاڑیوں کے اندر تو چلے فینس ہم نے پریشر دے کے فائنلی چیک کر لیا ہے اب ہماری گیس کی باری ہے اور یہ دیکھیں ہمارا اسی آن ہے بالکل بھی کوئی آواز نہیں چلے آپ کو سناتے ہیں ایسی آن کرو آف کرو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھے لگی تو ہمارا میسا ٹوچھوں کو سبسکرائب کریں بے لائکن لبائیں تاکہ آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر وڈیو جلا سکیں اور ہماری حفظہ افضائی ہو سکے اللہ حافظ